ہر ایک انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے لاغو کرنا ہماری لاشوں کے اوپر آپ لاغو کریں گے پر یہ تو ٹیمپراری پرویشن آرٹیکل 370 کے آدھار پر ہوئی اگر آئین کے تحت باپ کرنا اور آئین سے ہی کچھ حاصل کرنا آنٹی نیشنل ہے تو ہم یہ آنٹی نیشنل کا فرقہ جو ہے بہت شان سے پہنیں گے ہمیں سری اقراض نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ 35A آرٹیکل 14 کا اولنگن کرتا ہے تو اسی لیے اس کو رد کرنا چاہیے اور ہم دیکھ کی ایک کارکھنڈی کسٹہ کے ساتھ کوئی سمجھوڑتا کریں گے بھی نہیں ہونے دیں گے بھی نہیں یہ بوال انوچھت 35A ہے وہی انوچھت 35A ہے جو ایک مائنے میں سنبیدھان کے انوچھت 14A سے ناغریکوں کو ملے بھولیادی ادھکار کا اولنگن ہے جو کشمیر کی بیٹیوں کے حق پر ڈاکا ہے کھاٹی سے کشمیری پنڈیتوں کے اجڑنے کا سبب کشمیر کے جنتی جسم پر الگاوبادی ناسور ہے جو پاکستان کو کشمیر میں ساجش کی وجہ دیتا ہے 35A سے بوٹ بینک کی گھنونی سیاست کا وہ مکڑ جانے جس کا حوالہ دے کر عام کشمیریوں کو ترقی سے دور رکھا گیا ہے جس کے خلاف کھڑی ہونے میں جان بوچ کر دلی کی سرکاریں بچتی رہی ہیں اور جو دھرتی کے جنت کے جہنم بن جانے کی وجہ ہے 26 فروری کو سپریم کورٹ میں انوچھت 35A کی بیدھانکتہ پر سنبائی ہے اسی کے ساتھ یہ سوال بھی سب کی دھڑکنے بڑھا رہا ہے کیا کشمیر سے 35A کا پچڑا ہٹ جائے گا کیونکہ اس کو پہلے بھی کافی کانسیوشنل بینچز نے جو ہے اس پہ سٹیمپ لگایا گیا ہے اور اس کو مستقم کیا گیا کہ یہ کانسیوشنل گارنٹی ہے جو مو کشمیر کے حوالے سے اس کو اگر چھیڑ چھاڑ کی گئی تو یہ آگ کے ساتھ کھیلنے کے برابر ہوئے اس کی سنبائی کی خبر سے ہی کشمیر میں اوبال ہے تو وہیں سرکار نے بھی کمر کس رکھی ہے گھاٹی میں سرکشا انتجام اتنے تگڑے کر دیئے گئے ہیں جتنے پچھلے تیس سالوں میں کبھی نہیں رہے انوچھت 35A پر اپنی رائے بنانے سے پہلے یہ جان لیجئے یہ سنبیدھان کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا توکہ جمہ کشمیر کے بھارت میں بھیلے کی سنبیدھانک پرکریہ پھٹا پھٹ پوری نہیں کی جا سکتی تھی اس لئے دھارہ 371A کے تار فوری رہت کے طور پر سنبیدھان سوا نے اسے لاؤک کیا تھا 35A کو 1954 میں سنسد کی منجوری سے نہیں راشت پتی کے آدیش سے سنبیدھان میں جوڑا گیا تھا اس ہدایت کے ساتھ اسے ختم ہونا ہے اگر سپریم کورٹ اس کیس کو میں سیریسنیز نہیں دکھا رہا ہے اس کو سننے میں جیسے اور کیسز میں دکھائی تو گورمنٹ تدکال پربھاو سے اپنی پاورز انوک کر کے انڈر آرٹیکل 370 کلاؤس 1 سب کلاؤس د آرٹیکل 35A کو انکانسٹیٹویشنل ڈیکلیئر کرے انو 635A کے جریے جمہو کشمیر کی بیدھان سبہ کو ادھکار ملا تھا کہ وہ جمہو کشمیر کے ستھائی ناغرکوں کی پریبھاستہ کر سکے انو 635A کے مطابق جمہو کشمیر کا ستھائی ناغرک وہی مانا جائے گا جو 14 مای 1954 کو راججی کا ناغرک ہو یا 1944 سے سوبے میں بسا ہو یا سمپتی خرید چکا ہو یہ انو 6 جمہو کشمیر کو بھارت سے جوڑنے کے لیے تھا لیکن اصل میں اس نے کیسے الگاؤ کی بنیاد رکھ دی جرہ یہ جان لیجئے اسی انو 635A کی آر لے کر شیخ عبداللہ نے طبط اور افغانستان سے آئے پشتونوں کو کشمیر گھاٹی میں بسا دیا جبکہ اسی انو 635A کے کارن بٹوارے کے وقت پاکستان سے کشمیر آئے ہندو شرنارثیوں کی پہچان آج بھی شرنارثیوں کی ہے انہیں بنیادی حق تک نہیں دیا گیا جب تھے چیف منسٹر طبط کے سائیڈ سے اور یہ افغانستان کے آگے سے پشتون جو تھے وہ پشتون مسلمان جو آئے جینکے کے اندر انہوں نے ان کو بسایا اور ان کو پرمنٹ ریزڈنٹ سیٹرکٹ دے دیا پر جو ہندو آئے جو لوگ ان کو یہاں پہ نہیں دیا جارہا کشمیر